خندہ پیشانی اور نرمی کے ساتھ جب تے کرے گا تو معاملہ تو اپنے ہی وقت پر حل ہونا ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز میں شور کر دیتے ہیں جس کو ہڑا ہڑی کر دیتے ہیں تو باتوں کا نہ ہونے والا بھی ہو جاتا ہے یعنی گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہو اور کھانا وقت پر نہ پکا ہو اور آدمی یا بچہ یا گھر کا کوئی بھی آدمی چکھا چکھی کر دینا تو بچی کچھ پلیٹے نہ وہ بھی گر جاتی ہے سلات تھوڑا بہت سلات ملنا تھا وہ بھی گیا رائت آنا تھا وہ بھی چلا گیا وہ ہاتھ کام دیں اور دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا ڈانڈ کا خوف ہوتا ہے معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو اب یہ کہ یہ چکھنا چلانا شور کرنا ڈانٹنا اس کے مباکہ الگ ہوتے ہیں ہر جگہ پر یہ چیزیں مناسب لگتی نہیں ہیں یہ آپ کی شخصیت کو ڈیمیج کر رہی ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ مغرب کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں کھانا نہیں آئے کھانا یار کھانا لانا بھوگ لگی ہے اس سے تو زیادہ بھوگ لگے گی اوروں کا بھی بزاج خراب ہو جائے گا وہ بھاگ بھاگ دھال لائے گا وہ گیر جائے گا کسی کے کپڑے پر گیر جائے گا وہ ایک شرط نوکری کے لئے گیا تو نئی نیس کو جوب انٹرویو دینا تھا انٹرویو دینا تھا تو وہ انٹرویو کے لیے جب گیا تو وہ انٹرویو کے لیے کپڑے پر پہنتا ہے نا صحی؟ پرس ٹائم انٹرویو دینے جا رہا ہے تو انٹرویو دینے گیاAssad جیسے ہی آپس میں داخل ہویا جیسے ہی آپس میں داخل ہویا تو سیڑھی پڑی ہوئی تھی سیڑھی پر ایک آدمی کھڑا ہوا تھا اب اس کا دھیان گیا نہیں اور یہ سیڑی سے ہی ہوگا دیوار سے لگ کر چلائے گیا تو اس کو دیوار سے رگڑ لگ گئی جیسے دیوار سے رگڑ لگی تو دیوار پر تاجہ تاجہ رنگ ہوا ہوا تھا وہ سارا رنگ اس کی آسین پر لگ گیا وہ تو آفیس میں گئی آپ تو انٹرویو دینے جانا ٹائم بھی ہو گیا ہے اب اس نے دیکھا وہ سیڑھی پر آتی کڑا تو اوپر رنگ کر رہا تھا کڑا ہو کر اس نے اس کے پر چڑھائی کر دی اندھے ہو بے شرم انسان انٹرویو دینے جا رہا ہوں تو کہاں کڑا ہو اب زیادہ بولے گا تو اوپر سے بالٹی پھیک دے گا اس کے پر رنگ کی یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہونا تھا نا وہ ہو گئے اب چیخنے سے اس کے شرٹ کا یا اس کے کرتے کا رنگ جو لگ گئے وہ اترے گا تو نہیں نا مگر لڑ کر کرے گا کیا یہ کیا کرے گا لڑ کر آپ کو کبھی تجربہ شاید ہوا ہو کہ آپ رہ کر جلدی کیے نا تو کبھی کسی ہینڈل میں کسی کیل میں ہوں کا پھس گیا کرتا اور وہ پھٹ گیا ہمارا کیمرہ میں نہ کر رہا ہے آنے میں دیر ہو گئی اب یہ پھٹ گیا اب جیسے پھٹتا ہے نا مثلا کہتا ہے وہ اٹک گیا اٹک تھا تو زیادہ پھٹتا نہیں ہے یہ پھٹتا کھا ہے جب ہم جلدی میں تو کھیشتے ہیں نا اب کھیشتے رہے تو وہ جہاں پھٹا ہے نا اس نے بھی اڑی کی ہوئی ہے کہ یہوں تو غصے میں تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا وہ بھی اڑی کر جاتی ہے چیز نا تو اس کا طریقہ یہ ہو ایک تو چلتے بعد ہر طرف دھیان رکھنا پڑتا ہے تو یہ جلدبازی کے نقصانات ہوتے ہیں اب اٹک گیا نا تو تھوڑا پیچھے اٹھیں اب تو نرم اب تو ہو جائے وہ پھٹ گیا وہ پھار دے گا آپ کا کرتا جیب سب پھار دے گا تو تھوڑا پیچھے اٹھیں پیچھے اٹھنے کے بعد نرمی کے ساتھ ہینڈل سے یا کسی بھی جگہ پہ پھز گیا تو اس کو نکالیں ونہاں بھی اتنا سا کھٹا ہے کر کے پھار کر رکھتے گا وہ کیلے اس کو مار بھی نہیں سکتے آپ اس کو کھاڑ بھی نہیں سکتے آپ کھاڑیں گے تو اور نقصان ہو جائے گا یہ ہماری جلدی کے نقصانات ہم جب گھر سے نکلتے ہیں کوئی چیز بھول جاتے ہیں جیسے بھولتے ہیں تو بھولتے ہیں جلدی نا سیڑی پر سیڑی پر بھا کے گھر گئے اب وہ جب دس منٹ گھر میں تھوڑا سکور جائے بیٹھنا تھا وہ سیڑی پر کرنے میں دس منٹ ادھا نکل گئے نیچے اترے تو پتہ چلا کہ موٹر سیکل کی چاوی بھول گئے گاڑی کی چاوی بھول گئے اب اوپر جا کے چڑھائی کر دی چاوی کہاں ہے چاوی آپ کے جیب میں تو تھی بھولے نہیں تھے جیب میں تھی اب ملی نہیں رہی تھی جلدی میں اب جلدی جلدی موٹر سیکل پہ پہنچے موٹر سیکل پہ کک ماری کک مار گئے فوراں سٹارٹ کی چلنا شروع ہوئے تو راستے میں وہ اس کے سائیڈ سٹینڈ اٹھانا یہاں بھول گئے تھے اب وہ کر 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 کی جب آزائی رہو تو گیا تھا تو دھار کر کر گرانا نیچے میں نے خود کتنوں اشارہ کر 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 میں نے کتنوں کے سائیڈ سٹینڈ ابھی بھی اس وقت بھی میں لوگوں کے سائیڈ سٹینڈ پر وہ دیتا ہوں اشارہ ہے کہ سائیڈ سٹینڈ تو کھڑا کرو کہ ٹھا کر کر گھر ہو گے نا اچھا یہ تشرف وہ پریکٹیکل بات بیان کر شاید آپ میں سے ہوگا بات تو اتنی جلدی بھی ہوتے ہیں کہ ہینڈل کھولنا بھول جاتے ہیں سٹارٹ کی گیر مارا جیسے چلائے گیر گئے ہوا ہے تھا ہینڈل کھولنا بھول گئے گیر اتنی جلدی بھی کیا تھی ہینڈل کھولنا بھول گیا اور سٹارٹ کی جیسے بھو کر کے چلایا یو کیا تو اس نے کہا گھومنا تم نے تو لوگ کیا تھا وہ گھومے گا ہمے گا تھوڑی بعد دلہ چینڈ لوگ لگا دیں چینڈ لوگ لگا بھول جاتے ہیں Pak ہم نے بھی چینڈ لوگ لگا دیں ایک لوگ دو لوگ تین لوگ یہ لوگ لگا دیں پھر وہ چور لوگ تین تین جاتے ہیں لوگ لگا دیں اچھا اگر کوئی اہم آدمی سیکیورٹی رکھے تو بولتے کہ اس کو خدا پر بھروسہ ہونا چاہیے تم تین تین لوگ لگاؤ تم کو خدا پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے لوگ کہتے ہیں نا ارے یار اس سے سکھانٹ رکھا ہے اس کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے تو تم تین تین لوگ لگاؤ پھر وہ کمپنی سے الگ کراؤ یہ سارا کچھ کراؤ آپ کو نہیں ہونا چاہیے ایک گیٹ دو گیٹ لوہے کا گیٹ لوہے کا تعلیٰ لگاؤ سب کچھ لگاؤ تو آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے منافع ہے بھی نہیں اسباب کو بروے کا لاکہ نتیجہ رب پر چھوڑ دینا یہ توقع لے اونٹ کی رسی باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو تو یہ لوگ لگا تھا لوگ بھول جاتے ہیں اچھا بات ہو کہ چائی کا تجربہ شاید کسی کو جلد واضی کی میں بات کرو چائی بھی بتاتے نہیں ہو چائی گرم ہے اب تھنڈی دو تب بھی مصیبت گرم دو تب بھی مصیبت وہ گرم اس کو دیر ہو رہی تھی تو چسکی لی چسکی لی زبان جل گئی اب زبان جل گئی تین دن تک جلیوی زبان کے مزے لو نہ کھانے میں مزایا گا نہ پینے مزایا گا ایک دن کی چائی تین دن کی لذت ٹھیک ہے نا تو یہ ہو جاتا ہے اچھا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ چائی پیتے پیتے گرا دی اب چائی گر گئی کبھی ابھی جیسے کہ آج کل یہ ہو رہا ہوا گا شاید شربت پیتے پیتے شربت گرا دیتے ہوں گے کیچپ کا بہت دور دور آئے تو کیچپ کھاتے کھاتے کیچپ کپڑوں پر گرا دیں گے تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے اللہ نرمی اور آرام سے زندگی گزارنے کی توفیق اتا ہے آمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا نور اللہ ویت سنت الارتکاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں احتکاف کے نیت ضرور فرمائیں یاد رکھئے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا ساہری افطار آب زمدنم شریف پینا دم کیا اپانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے احتکاف کی نیت کی ہوئی تھی اب افطار ہی آگئی احتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں اب افطار ہی کر نہیں سکتے نہ افطار ہی کرنے کے لیے احتکاف کی نیت ہو سکتی ہے احتکاف کی نیت صرف ثواب کے لیے ہو سکتی ہے وہ کر لیجئے پھر کچھ ذکر و درود کر لیجئے یا بارہ مرتبہ چاہیں تو درود پاک پڑھنے اب کھانے پینے میں حرج نہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد زیادہ درود و سلام پیج نمبر نو فرمان مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علی و علیہ وسلم مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود باق پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد چودہ سو چالیس سنجلی کے ماہ رمضان مبارک آج پندرہ ماہ روزہ ہے عالمی مدنی مرکز میں کثیر محتقیفین جمعہ ہیں مدنی مذاکرے کا سلسرہ آپ سوالات کیجئے سوال کا جواب وہ بھی بھی سواب یعنی درست دے پاؤں گی ضروری نہیں من پڑھا تو ارس کرنی کی کوشش کی جائے گی بھل کرتا پائیں فوراں میری اسطلاف فرمائیں مجھے آئے بائش آئے کرتا آپ نے موقع پر بلا ہو جارتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی نیت ہی سہری بھی کی لیکن اذان ہو گئی نیت نہیں کر سکا روزے کی زبان سے یعنی زبان سے روزے کی نیت نہیں کر سکا تو کیا روزہ ہو جائے گا اگر کھانا پینا سبح صادق سے پہلے بند کر دیا تھا تو یہ سہری خدر نیت ہے کہ ویسے کھانے کی روٹین ہے اور یہ سہری کر رہے والے وہ پتا ہوتا ہے جلدی اٹھنا ہے کل روزہ رکھنا ہے اس لئے وہ سہری کر رہا ہے پھر جلدی اٹھنے بھی کر رہا ہے کہ وہ صبح صادق نہ ہو جائے یہ سب ہی نیت کہتے ہیں دل میں جو بھار ہوتا ہے دل کا ارادہ اسی کو نیت کہتے ہیں تو اب یہ کہ زبان سے نیت کرنا تو مستحب ہے جبکہ دل میں نیت موجود ہو نا اچھا ہے افضل ہے زبان سے نہیں بھی گئی تو کوئی عرض نہیں نیت صبح صادق کے پہلے کھانا بھی نہ بند کر دیا تھا اب نے تو روزہ ہو جائے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد رات یہ سوال پہلے بھی آیا تھا اب بھی آیا ہے محمد اشتیا کے کیا گھر میں سے بعض کا فطرہ گندوں کے حساب سے بعض کا کشمیش اور بعض کا جو کے حساب سے ادا کریں تو ادا ہو جائے گا ہو تو جائے گا ہم نے اس کا جواب نہیں دیا تھا احتیاطا کہ اپنا فطرہ جنہیں باپ ہے اپنا فطرہ بڑھا دے بچوں کا گندوں والا دے یہ احتیاطا جواب نہیں جائے تھا میں سمجھ میں تو آتا ہے کہ ہو جائے گا جواب آپ کے لئے رکھا تھا جو آپ نے فرمایا حرج نہیں ہے اس میں کوئی کیونکہ صدقہ فطر کسی بھی مقدار سے جو مقرر ہے اس سے دینا لازم ہے تو جس مقدار سے بھی دے دے گا ادا ہو جائے گا ایک فرد کا کسی مقدار میں دیا دوسرے کا کسی مقدار میں دیا ضروری تو نہیں ہے کہ ایک ہی بابا آدمی دے گا اب جس کے پر صدقہ فطر واجب ہے جیسے گھر میں بیٹے پر صدقہ فطر واجب ہے تو بچوں کے امی پر صدقہ فطر واجب ہے مرد پر صدقہ فطر واجب ہے تو کیا سب کا گھر کا سربراہ دے یہ ضروری ہے یا سب کو اپنا اپنا دینا ہے دھارو کوئی اپنی پوزیشن کے مطابق دے کہ کوئی کہہ میں آٹھ سو والا دوں گا کوئی کہہ میں پانچ ہزار دوں گا کوئی کہہ میں سو والا دوں گا تو یوں سب کا لے دے کر کر لینا چاہیے اب سب کو یہ کریں لیکن میری مدنیلتی جائے کہ صدقہ فطر دعوت اسلامی کو دیجئے گا اس کی نابالی اولاد ہوگی وہ اس کا مرد کے اوپر باپ کے اوپر لازم ہے اب جیسے کہ مرد ہے باپ ہے تو اپنا صدقہ فطر وہ مساکتوں پر آٹھ سو روپے سے دے رہے اور نابالی اولاد کا سو روپے سے دے رہے تو یہ بھی ہو جائے گا نابالی اگر غنی ہے اب بھی اپنے مال سے دے گا باپ اس کے مال سے دے سکتا ہے نابالی کے مال سے جبکہ نابالی غنی ہو مالدار ہو صلو علیہ صلو اللہ تعالی علی محمد کیا نظرِ بد کی بھی کوئی حقیقت ہے نظر لگ سکتی ہے اور تو حدیثوں میں نظر لگنا حق ہے بات شگونی میں اس کی تفصیلات بھی ہیں اچھا ہم نے اب تک نظرِ بد سنی ہے کیا اچھی نظر بھی لگتی ہے حدیثوں میں صرف لفظ نظر ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے بد کا شد ہو تو مجھے پتا نہیں ہے نظر لگنا حق ہے عین معنی آنکھ تو یہ نظر نظر ہے نا تو اب یہ کہ اب اس حدیث کے تحت مجھے انہیں شرعہ نہیں پتا کہ اس میں اچھی بلی دونوں کی شرعہ ہے بیسے اچھی نظر لگ سکتی ہے جیسے وہ شیخ شاہبودن سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ نے کا واقعہ کہ وہ مسجد الخیف میں وہ دورہ فرما رہے تھے صفوں میں آ جا رہے تھے کسی نے پوچھ کسی کے غالباً پوچھنے پر فرمایا کہ میں کسی میں نیک لوگوں کی نظر اپنے اوپر ڈلوار رہا ہوں زیادہ گزروں گا تو نیک لوگ مجھے دیکھیں گے ان کی نظر پڑے گی تو یہ بھی انہیں نیکوں کی نظر بزروں کی نظر یہ ڈلوانا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم کہتا ہم خود التجائے کرتے ہیں یا رسول اللہ انظر خالنا یا رسول اللہ ہمارے خال پر نظر فرمائیے وہ اچھوں کی نظر اچھی بروں کی نظر بری شاید یہ بھی صحیح ہو جملہ اچھا بھی اگر کسی اچھی چیز کو دیکھے تو ماشاءاللہ کہہ دے وانا نظر بد لگنے کا اندیشہ رہے گا اب اپنے آپ کو اچھا کہے گا کہ میں اچھا ہوں میری نظر اچھی ہے اپنے بچے کو دیکھا جی تو ماشاءاللہ کہہ دے کہنا چاہیے ہر ایک کو کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو اچھا کیوں ہم کہے کہ میں اچھا ہوں کیونکہ میں پانچوں ٹیم نماز پڑھتا ہوں اور وہ برا ہے کہ ایک بھی نماز نہیں پڑھتا اللہ کی نظر میں کون کیا ہے اپنے کو پتہ نہیں کہ وہ جو بے نمازی ہو سکتا اس کو توبہ نصیب ہو جائے اس کو ولایت کا درجہ ملیا اتنی عبادت کرے اداوس سے راضی ہو جائے اللہ عطا کر دے خود کو نظر بس سے کیسے بچانا چاہیے کہ اس کیا بھی کوئی ہوگا اس کے عورات تو ہیں جیسے بسم اللہ علیہ دینی بسم اللہ علیہ نفسی وولدی و اہلی و مالی یہ تین مرتبہ صبح و شام پڑھے جانو مال عزت دین بسم اللہ علیہ دینی میرا دین میری جان اولاد اہل گھر والے وغیرہ یہ سب مال سب کی اس سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی جو چیز بھی تکلیف دیتی ہے تو بری نظر بھی تکلیف دیتی ہے انشاءاللہ اس سے بھی حفاظت ہوگی اور تعویز بھی اس کے پہنے جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدتنا رب تعالی رب تعالی جس چیز میں چاہے تاثیر خاص پیدا فرما دے وہ قادر مطلق ہے اچھا مفتی احمد جیار خان صاحب فرماتے ہیں پھر جیسے بری نظر برا اثر پیدا کرتی ہوں یہ صالحین مقبولین نیک لوگوں کی رحمت کی نظر منظور میں انقلاب تبدیلی یعنی تبدیلی پیدا کر دیتی ہے جس پر نظر نہ لی اس پر تبدیلی پیدا کر دیتی ہے نظر بد یعنی بری نظر بیماریاں پیدا کرتی ہے تو نظر خوب یعنی اچھی نظر بیماریاں دور کرتی ہے شیطان نے بارگاہ الائی میں عرض کی انظرنی مجھے مولت دے اگر کہتا انظر علی مجھے نظر رحمت سے دیکھ لے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ایک شخص حکایت ایک شخص نے کہا کہ میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا کسی میں کچھ نہیں ہے دوسرے نے کہا مگر کسی نے تجھے نہ دیکھا اگر کوئی نظر والا یعنی کوئی پہنچا ہوا تجھے دیکھ لیتا تو تیرا یہ حال نہ ہوتا الغرز نظر بڑی چیز ہے کوئی نظر خراب کر دیتی ہے کوئی نظر خراب کو آباد کر دیتی ہے نظر کی جولانیاں نہ پوچھو نظر حقیقت میں وہ نظر ہے اٹھے تو بجلی پناہ مانگے گرے تو خانہ خراب کر دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ عنایت پہ لگاہِ عنایت پہنچا ہوا موسیقی یہ کینیا کے جامت المدینہ کے طلبہ مدنی مقصد دھور آ رہے تھے آئیے آوڈیو کال سنتے ہیں کنیہ کنیہ یہ سر لنکا کا ایک شہر ہے وہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کا مسجد ہی کے ساتھ ایک بہت پیارا جامت المدینہ ہے لاسٹ ٹائم ہمارے سفر تھا تو یہاں حضری کی سعادت ملی تھی کینیا دوسرا ہے وہ افریقہ کا مول کے کنیا یہ کنیا ہے میں ولی کا تاریح باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں سوال یہ اردنے کے لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے سر پر قرآن ہوتا ہے کیا یہ صحیح ہے اور میرا دوسرا سوال یہ ایک ہے حضرت مہدی یہ کیا ولی ہے مرہ کرم ارشاد فرما دے کوئی سینے میں قرآن بولتا ہے کوئی سر میں قرآن بولتا ہے خالی ایک تھوڑی بولتا ہے سر میں کتنے چالیس یا فضا نہیں کتنے قرآن بولتے ہیں عوام ان کے مرضی ہے جو چاہیں بولتے ہیں اللہ کرے کہ قرآن بس ہمارے سینے میں ہو جائے یعنی حفظ ہو جائے ہم کو اور قرآن پڑھنے والے بن جائے سر وغیرہ میں قرآن باقاعدہ ہوتا نہیں ہے سلو علیہ الحبیب سل اللہ تعالی علیہ وحمد امام مہدی رضی اللہ تعالی وہ تو غصیت کبرا کے مقام پر ہوں گے اور بہت بڑے ولی اللہ صدیق غوف قطب اکبر بڑے بڑے ان کے دلقاب ہیں غلث العظم اگر قرض ہو تو کیا پھر بھی فطرہ واجب ہے اگر صاحب نساب نہیں ہے یا ہے اس کے بعد قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ صبح صدق کے وقت عید الفطر کے وہ اس کی یہی قفیت ہے کہ وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اب فطرہ واجب نہیں ہوگا قرض میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ قرض ادا کرے تو صاحب نساب نہ رہے تو فطرہ واجب نہیں ہوگا چاہے وہ ادا کرے یا نہ کرے قرض ادا کرے یا نہ کرے وہ صاحب نساب نہیں رہے گا تو فطرہ واجب نہیں ہوگا کیا بالک بچوں کا فطرہ بھی والدین کے ذمہ پر ہے بالک اگر خود صاحب نساب ہے تو اپنے مال سے دے گا صاحب نساب نہیں ہے تو اس پر فطرہ واجب نہیں ذہنی سکون کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں دلوں کے اتمنان کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کی یاد ہے درود پاک پڑھتا رہے ذکر کرتا رہے ہو سکے تو ساٹھ مرتبہ روزان اللہ حول ولا قوت اللہ باللہ علیہ لظیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیتا رہے انشاءاللہ سکون ملے گا غم دور ہوگا تینشن دور ہوگا اور بہت ساری پریشانیات دور ہوگی یہ آفتیں دور ہوگی بلائیں دور ہوگی انشاءاللہ یہ بہترین ورد ہے ساٹھ مرتبہ پڑھنا ہے پانی پر دم کر کے پینا ہے سوال ہے کہ جو آبے زمزم ہے کس حصے میں تکلیف ہو تو وہاں بھی لگا سکتا ہے آبے زمزم جسے دل کی تکلیف ہو پیروں میں تکلیف ہوتی کبھی شغر کی رہا ہے لگانے میں کیا حرج ہے آبے زمزم میں شفا ہے لیکن یہ کی ترغیب پینے کی ہے بدن پر ڈالنے کی بھی ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد میرا عمیدہ علیہ السلام سے سوال ہے یہ کہ فرما لیں جو تصویر ہوتی ہے گوست پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی جس لی ہے یا نکلی ہے نکلی ہے اور تصویر بنانا گناہ یہ جس طرح کی بناتے ہیں یہ تو واقعی بڑے متعلقے کے نادان لوگ ہیں داڑی بھی چھوٹی دکھاتے ہیں اس میں پوری دکھائیں یا چھوٹی دکھائیں بارا تصویر یہ خیالی تصویر ہے تصویر ناجائز ہے اور یہ سکرین پر جو تصویر آتی ہے یہ وہ تصویر نہیں ہے یہ تو آئینے میں بھی تصویر اپنی نظر آتی ہے تو یہ سکرین پر آنے والی جائز ہے اور اس کی پرنٹ آؤٹ کریں تو ناجائز ہے جی میرا نام آپس شکور ہے پینجی بڑھیاں سے بات کر رہا ہوں سر میرا سوال ہے کہ مجھے شکار کرنے کا شوق ہے پلیج مجھے آپ یہ بتائیں عدیس کی روشن میں کہ شکار کرنا پرندوں کا کوئی گناہ تو نہیں ہے پلیج اس کے بارے مجھے ضرورت ہے شکار اگر اپنی ضرورت سے کرتا ہے کہ گوشت چاہیے اس کو مچھلی چاہیے یا اس کا کاروبار ہے یا دوائن ضرورت ہے اس کو تب تو صحیح ہے ورنہ صرف شکار کھیلنا شوق سے اس کو منع کیا ہے یہ حرام ہے شکار کھیلنا بلکل حجت نہیں خالی شوقیہ وہ جانے لیتا ہے جانوروں کی پرندے کو مارا ٹھاگر کے ہاتھ میں آیا یا نہیں آیا یا کہیں جھاڑیوں میں گر کے مر گیا بیچارہ تڑپ تڑپ کر آپ کا شوق پورا ہو گیا کیونکہ آپ کو پرندہ تو چاہیے نہیں ملا تو ٹھیک ہے نہیں ملا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ جائز نہیں ہے مچھلیوں کا شکار لوگ کرتے ہیں شکار کھیلتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے کھانے کے لیے جو میں نے بتا ہے ضرورت ہے اگر وہ کرتا ہے تو صحیح ہے تو جائز ہے رات کے وقت قبرستان جا سکتے ہیں جا تو سکتے ہیں کیلہ نہیں آنا چاہیے کیلہ دو کیلہ یا دو بھی گئے اگر کمزور دل کے تو ڈر جائیں گے نفسیاتی دور میں تو یہ پھر مصیبت میں پڑھیں گے تو اس لیے وہ منع ہے اس کے تحت آگا یہ وہ تو گلیوں میں بھی جب چہل پہل بند ہو جائے سناٹا ہو جائے تو اس وقت بھی اکیلا نکلنا منع ہے کہ اللہ کی مخلوق اس وقت بعض وقت پھر رہی ہوتی ہے تو وہ جن وغیرہ اس کا بھی خطرہ رہتا ہے یا پھر یہ کہے چور ناکو کا بھی تو خطرہ رہتا ہے کالی بلی اگر رستہ کاٹ دے تو کیا مشکل آ جاتی ہے یہ غیر مسلموں کے نزدیک بشگونی ہے ہمارے نزدیک مسلمانوں میں بشگونی لینا حرام ہے بالکل یہ کالی بلی ہے کالا بلی ہے یہ آگے سے کالا کتہ نکل جائے بالکل اپنی اپنا جو بھی یہ سلسلہ چلنے پھرنے کا جاری رکھنا ہے رکنا نہیں ہے رکیں گے تو ہو سکتا کچھ ہو جائے پھر چلنے یوں ذہن بنا ہے بس شکونی ہے انہیں اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے بنا کیا گیا غیر مسلموں کے بات اپنے کیوں لے لیں بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے گھر میں اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ یہ تیار ہو کر جگھر سے نکل رہا تو اگمیسا کا گھر والوں کو بیاد ہے سنو میں سو دفعہ کہا ہے تم کو کہ پیچھے سے آواز مت دیا کرو اچھا کسا جا رہا تو تم پیچھے سے آواز دے دیتی ہو تو یہ پیچھے سے آواز دینے سے ان کو ہی لگتا ہے کہ پیچھے سے آواز دینا میرا کام خراب ہو جائے گا میں ٹک جاؤں گا یہ اس سے گھر میں بھی مغزماری ہو جاتی ہے یہ بلکل یعنی کہ بس وہی بدشگونی والی بات لگ رہی ہے یہ اپنے عورت کو سمجھا دے کہ دعا کے ساکر بلا لیا اب تو مننے گابو تو میں نے پرانا معاو رہا ہے پہلے یوں بلتی ہوں گی اب تو نام لے کر ہی پکارتی ہوگی منا ہے اسے نام لے کر شوہر کو پکارنا گناہ نہیں ہے منا ہے مکرو لکھا ہے مکرو نام لے کر پکارنا شوہر کو اب تو بلکل یہ انداز ہی تبدیل ہوگی بچپن ہمارے انہیں جو انداز دیکھے تھے وہ خواب ہوگئے بچپن شروع میں تو ہمارے گھر کی بڑی بڑی بڑیاں بھی داماد کے آگے بھی جو ہے نا وہ ایک وہ ہجاب کر لیتی تھی کہ یوں نہیں داماد ہے داماد ہے داماد اب تو بہت بے باقی ہوگئی اللہ تعالیٰ ہمارے حل برحم فرمائے تو ان باتوں سے بچنے کا ایک طریقہ بدگمانی رسالہ پڑھنا بھی ہے تو بدگمانی یہ مقتد المدینہ کا رسالہ بدشگونی سوری جزاک اللہ بدشگونی رسالہ اس کو ضرور پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے بہت ساری غلط فہمیاں توہمات جس کو وہمی طبیعتیں ہو جاتی ہیں اس سے کافی سوالات اور جوابات کی انداز پر بھی ہم کو سمجھائے گیا ہے آپ جیسے اس پر کتاب پر آپ دیکھیں تیرہ نمبر ہے تو یہ ہوتلوں میں تیرہ نمبر کا کمرہ نہیں ہوگا کئی ہوتلیں ایسی چیز میں نمبر تیرہ کمرہ ہی نہیں ہوتا کیوں وہ تیرہ ہے ہی نہیں وہ میرا ہے اور سیٹ نہیں ہوتی یہ سے یہ کہہ رہے ہیں بیلڈنگ میں تیرہ نمبر کا فلور نہیں فلور نہیں تو یہ چیزیں جو ہیں تیرہ نمبر کو یہ تیرہ نمبر کی کوئی وہ نسبت ہے تیرہ کو کسی اچھی سے مکی زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار نبوت کے بعد مکی زندگی تیرہ سال پھر یہ کہ مولا مشکل کشاہ کا یوم ولادت تیرہ رمضان تیرہ رجب المرجب مولا مشکل کشاہ علی المرتضی کر رمو تعالی وجہ الکرم کریم کا جشنہ ولادت تیرہ رجب کوئے یہ تیرہ بھی شریف تو یہ تیرہ تیزی بھی جو بلتے ہیں اس میں سفر لے یہ ڈھکوس لے ہیں اور یہ سب غلط ہے اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے یہ بس شغون ہی گا اچھا شغون ہے تو تیرہ اچھا عدد ہے کہ اچھی نسمتیں میں نے آپ کو دو تو مجھا بھی یاد آئیں تو عرض کر دیں اور نجانے دھونے نکلے تو کئی نسمتیں مل جائیں کتنے بزرگوں کا عرص ہوتا ہوگا تیرہ تاریخ کو اگر دھونے نکلے تو شاید ملے اور سرکار کی مکی زندگی ہے اور مولا مشکل کو شاگہ جشنے ویلادت تیرہ تاریخ کو ہونا یہ بہت ہمارے لئے بہت بڑی مطلب کے نشانی ہے کہ تیرہ کا عدد برا نہیں ہے تیرہ تاریخ بری نہیں ہے ویسے وہ کیا کہتے ہیں میں ہوں ہی تیرہ وہ یہ تیرہ اسواتی اعتبار سے تیرہ تیرہ دونوں ہی کی ہے لیکن وہ تیرہ ہی اعتبار سے فرق ہے وہ تیرہ میں ہاں آتی ہے تیرہ اور اس تیرہ میں تیرہ میرا میں علیف آتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد جی سوال چلائیے پیارے مرشد میں محمد زائد التاریخ ہند تاریخ شریف صاحب کی بارگم یہ سوال عالتا ہے کہ مسجد کے کھانے کو باہر لے جانا کیسا اور اگر مسجد میں جو پانی آتا ہے یہ معتقیف حضرات کے لئے تو اس پانی کو اگر دو یا تین بوٹل باہر لے گئے فریز میں رکھنے کے لئے تاکہ جو ترابع کی نماز پڑھنے کے انہیں پھلانے کے لئے تو کیا یہ درست ہے مسجد کا کھانا مسجد والوں کے کھلانے کے لئے آیا ہے اب یہ کہ سب کھا چکے بچ گیا ابزائی ہو جائے گا اس کا کیا کیا جائے پھر اب باہر لے جانے بھی کیا رہے جائے کسی کو دے دیا جائے کسی کو کھلا دیا جائے پانی تھنڈا کرنے کے لئے مسجد کا پانی اہل مسجد کے لئے اب یہ اصل وہوں گے دو تین مہتکے بھی نازک تو ان کو ٹھنڈے پانی کے لئے چلتا نہیں ہوگا تو وہ یوں ترکیب کرتے ہوں گے شاید تو اسی گھر سے اگر بوتل اپنی کو خرید لیں آپ اسی گھر سے آپ ٹھنڈا کروانے والے وہ اسے اپنا پانی بھر کے دے دیں اگر تعلق آتے ہیں ایسے یہ اپنا گھر ہے آخر مطلب ویسے سارا سال کہ ہم مسجد کا ہی کھاتے ہیں یہ اتکاب میں مسجد کا کھانا ضروری ہے اپنے پانی کا انتظام کریں تو یہ مطلب مسائل ہی ختم ہو جائے اپنا پانی پیئیں اتکاب میں بھی پھیلے تھوڑی مسجد میں دیں گے چڑھتی تھی یا آتین دیں گے اپنا اپنا ہی دھوتا تھا شروع میں جب اتکاب اپنے گھر سے یا کسی دوست کے گھر سے آگیا جو بھی ہو مغاری ہے کہ وہ ہر مسجد موقع دے گئے تھوڑی پکتی ہیں وہ لنگر تقسیم ہوتے ہیں جو اکا دکا لوگ اتکاب کرتے ہیں تو اپنا ہی کھاتے ہوں نورملی وہ بیٹھتے بھی محلے کی مسجد میں تھے اقتعداد تو گھر وہیں ہوتا تھا تو گھر سے ہی سہری بھی گھر سے آتی تھی افتار بھی گھر سے آتی تھی صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ میں خالد نجیب ہیں میں سعودی علیہ کے شہر خبر میں رہتا ہوں خبر سے میں جدہ جاتا ہوں کام کے سلسلے میں بائر روڑ تو راستے کے اندر مکات آتا ہے مکات کے بعد حرم شریف آتا ہے حرم شریف سے گزرتا ہوا جدہ آتا ہے جدہ کام ختم کرنے کے بعد میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں اور پھر حرم شریف جاتا ہوں عمرہ کرنے کے لئے تو مجھ پہ دم تو نہیں لگ رہا اس پہ میری نمائی کریں نیت مکہ کی نیت ہوتی مگر حرم سے گزرتے ہیں یہ واپسی میں عمرہ کی نیت ہوتی ہیں اگر ڈیریکٹ حرم آئیں گے تو تو زہرے کے پھر تو نہیں جا سکتے اس طرح تو طریقے کارے وہ ہے بھی یہی کہ مکات کے اندر ہل میں کسی جگہ ڈیریکٹ جانی کی نیت ہو پھر وہاں سے حرم بغیر احرام کے آ سکتے ہیں یوں ڈیریکٹ جو ہے وہ بغیر راستے میں مکہ شریف آتا ہے حرم آتا ہے یہ حرم سے گزریں گے تو بغیر احرام کے نہیں گزر سکیں گے کیونکہ اب یہ نیت پائی گئی کہ حرم تو جائی رہا ہوں حرم سے گزر کر وہاں چلا جائے گا دوسرا یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے جو ہے وہ فارغ ہو کہ نیت ان کی جو ہے وہ عمرہ کرنے کی ہے تو اس سے تو منع کیا علمانے بھی سہی اس میں خالص نیت یہ ہو اس وقت اس کی حج عمرے کی نیت نہ ہو تو پھر وہ میکات کے اندر حل میں جا سکتا ہے وہاں سے پھر اس کا ارادہ بنتا ہے کہ میں جو ہے وہ عمرے کے لئے جاؤں گا حرم کے لئے احرام شرط نہیں ہے احرام ہے مکہ کے لئے کیا نہیں میکات کے لئے اصل جو احرام ہے وہ میکات کے لئے میکات ہے میکات کے اندر مگر جب کہ مکہ جانا ہو میکات کے اندر ہل کے اندر رکے گا تو توہرہ جو نہیں ہے احناف کے نزدیک تو احرام میکات سے جو بھی گزرے گا وہ احرام بند کے گزرے گا اللہ یہ کہ اس کا ارادہ حرم میں جانے کا نہیں اس کا ارادہ بنتا ہے حل میں جانے کا جیسے جدہ جانے کا بنتا ہے کہ وہ بس جدہ جا رہا ہے ڈائریکٹ تو وہ جدہ جانے کے لئے بغیر احرام کی جا سکتا ہے وہاں پہنچ گیا اب اس کا ارادہ بنتا ہے کہ میں نے عمرہ کرنا ہے تو اب بغیر احرام کے وہ حرم میں جا سکتا ہے وہی عمرہ بند لے چاہتا ہے صلو علی الحبیب یعنی مکہ جانے کے لئے اب اس کو احرام کی ضرورت نہیں عمرہ کرنا چاہے گا تو عمرے کے لئے پھر احرام یہ حل سے شرط بتا ہے مجھے تو حل سے بند رہا ہوا مسجد آئیشہ تنعیم سے یہ جیسے جدہ میں یہ جدہ سے یہ احرام بند ہے یعنی حرم کے باہر سے حرم کے باہر اچھا حج کا احرام تو حج کا احرام شرط نہیں ہے وہ تو بہتر ہے کہ اگر جیسے مکہ میں ہے تو مسجد حرام جبکہ ہو مکہ سے جدہ شریف سے آ کر مکہ سے نہیں بند سکتا حج کا احرام جو جہاں پر ہے اس کو وہیں سے پھر احرام بندنا بہتر ہے لیکن اگر کوئی مکہ میں آکے بانتا ہے تو بھی اس کا حج کا احرام تو ہو جائے گا اب مگر وہ جرم نہیں جو تو مقات کے باہر سے آئے گا جبکہ بات جدہ تو مقات کے اندر ہے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد شبینہ کی کیا حقیقتیں شبینہ شبینہ جائز ہے جبکہ درست قرآن پڑھا جائے اس میں اور وہ سپیڈ نہ ہو جیسے مروج رائی جی آج کل آج کل رائی جو ہے وہ بہت سپیڈ ہوتی ہے بس وہ اجرت پر پڑھنے کی ترقیب ہوتی ہے یہ ناجائز صورتیں ہیں اگر درست قرآن پڑھا جائے اور بغیر اجرت کے بغیر معاوضے کے پڑھا جائے تو جائز ہے شبینہ جو بھار کے مائک پہ پڑھتے ہیں مساجد میں اس حوالے سے بھی یہ سائیڈ یہ تو بہت خطرناگ ہے کیونکہ یہ رات بر چلتا ہے سہری تک چلتا ہے شبینہ اور لوگوں کو بہت اکلیف ہوتی ہے اس کا تو مجھے ایک بار تجربہ ہوا تھا بہت پہلے ایک آدمی نے مجھے بولا تھا ایک فلان جگہ میرا گھر ہے اور میں مسجد کو بھی مجھے پتا ہے اس مسجد کا بھی اس مسجد میں شبینہ ہوتا ہے ہم رات کو سو نہیں سکتے اتنا زور کے مائک چل رہے ہوتے ہیں اور شبینہ میں کوئی اکا دکا آدمی کھڑا ہوتا ہے لوگ بیٹے بیٹے قرآن کریم کھول کر دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو مائک کی حجت بھی نہیں ہوتی اب دو آدمی کھڑے اس میں مائک وہ بھی باہر کا اندر کا بھی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے بندے ہی نہیں ہیں بندے کب ہوتے ہیں جب پائے روٹی پکتی ہے نا یہ پتا ہوگا کہ شبینہ آیا آج ختم ہے آج پائے روٹی کھلائیں گے آہ تو دیکھ لو پھر وہ شبینہ میں نہیں آئیں گے وہ سہری کے ٹیم پر اٹھ اٹھ کر پہنچ رہے ہوں گے مسجد میں میں صحیح بلتا ہوں وہ میری بات سب کو سمجھاتی ہوگی ہم لوگ کھانے پینے والے ہیں اللہ قرآن کریم کی تلاوت سننا اور سنانا ہمارا مقدر کر دے بس کہ ہم کے قرآن سے محبت ہو جائے اور یہ کھانے پینے کی محبت نکل جائے اسی طرح جو ابھی سپیکر کے باہر کی آواز سلیں یہ بتائی کہ سہری کے لئے مساجد سے جو اٹھانے کا جو سسلہ ہوتا ہے اس کے بھی کوئی طریقے کار یا کوئی نظم و نسک بیان کیا جا سکے گا کہ جب سال کے طور پر ہمارے جیسے باب المدینہ میں چار اٹھارہ چار اننیس ٹائم جیسے چلے تو کیا پونے تین تین بجے مسجد کے سپیکر آن کر دیے جائیں اور اونچ اونچی آوازوں سے ناتے بجائی جائیں تو یہ یا جو ایک طریقے کار چلتا ہے نورملی کیا ہونا چاہیے اب اس میں یہ کہہ زہر ہے لوگوں کو اس میں بھی تکلیف ہوتی ہوگی کہ اگر سپیکر فل آواز میں چل رہا ہے کوئی بیمار ہے چھوٹے بچے چونکر جاگ جاتے ہوں چھوٹے بچوں پر تو روزہ ہے نہیں زہر ان کو یہ بھی نہیں سمجھ جاتی کہ رمضان ہے یہ دونوں بچے بیٹھیں کیا پتا رمضان ہے اس طرح مطلب یہ کہ لوگوں کو اگر تکلیف ہو رہی ہے امکان بہت ہے بہت سے لوگ بولیں گے بڑی رونک ہے مضا آتا ہے ہم کو لیکن جو بیچارہ نوے سال کا بزرگ ہے بانوے سال کی جو بزرگاہ ہے بیچاری بڑھیا اس کو بیچاری اس پر کچھ بولے گی بھی تو اس کو جوان بیٹا خاموش کرا دے گا رمضان کا مہینہ چھوڑو اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے اور تم کڑکڑ کرتی ہو کڑکڑ بیچاری اللہ رسول کے ذکر پر نہیں کر رہی ہے وہ اس لئے وہ مسجد والوں کو بھی اسی آواز نہ رکھی جائے اور اتنی جلدی شروع نہ کر دیا جائے جسے ایک کو بھی اگر تکلیف ہوگی نا اور نو سو نینہ نوے کو مزہ آ رہا ہے ایک کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس تکلیف والے کا لحاظ رکھنا پڑے گا اور سپیکر بند کرنا پڑے گا اگر فقط وقفے سے یوں اعلان کر دیا جائے کہ بارہ منٹ رہ گئے ہیں پانچ منٹ رہ گئے ہیں سات منٹ رہ گئے ہیں اور اس میں اگر کان پھاڑ آواز نہ ہو اس سے بھی تکلیف ہوگی کان پھاڑ آواز ہوگی نا وہ بندہ چوکے گا جیسے صحیح بات ہے کہ ابھی جیسے مدنی چینل پر وہ کنیا کا وہ مدنی مقصد ہے میں چوکیا وہ آواز کان پھاڑ دی ہے نا آپ بھی چوکے تھے ہم لوگ چوکے چلو ہم ناراض می ہوتے احتجاج بھی نہیں کرتے بس لیکن ہر رہے کے احتجاج نہ کریں یہ بھی ضروری نہیں ہے تو اس طرح مطلب یہ کہ تکلیف دیں آواز نہیں ہونی چاہیے وہ بارہ منٹ پانچ منٹ یہ فائدہ ہے اس میں کوئی احتراز شاید نہ کرے جبکہ آواز ایسی نہ ہو جس سے تکلیف ہو اگر اس کے باوجود کسی کی نیند اتنی کچھی ہے وہ بیمار ہے بچارہ اور اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اگر بولتا ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے یہ بھی بند کرنا پڑے گا آپ کی اس وضاعت سے کسی باتوں کو ذہن ہوتے ہیں عجیب ہو گئے ہیں کہ جیسے اسی کو چوٹ لگ رہی ہے کہ یار یہ کیا تو بولنے گئے تو دوست کانتا کہ آزان بھی نہ دیں آزان کا عورف ہے لیکن اب آزان مسجد کے برابر کوئی مکان ہے اب اس کے مکان پر آپ نے کوئی بہت بڑا بھونگڑا لگا دیا سپیکر سپیکر لگا دیا ہورن لگا دیا ہورن لگا دیا اور گھر میں وہ کان پھار آواز جا رہی ہے تو اس کو آزان سے تکلیف نہیں ہو رہی اس کو کان پھار آواز سے تکلیف تو یہ اگر بولتا ہے مجھے تکلیف ہو رہی تو یہ ہٹانا پڑے گا اس کی اجازت کے بغیر اول تو لگا نہیں سکتے مسجد کا ہے تو کیا وہ مسجد کا مطلب یہ کہ مسجد والے اطراف کے گھروں پر قبضہ کرنا ان کے لئے جائز ہو جائے گا کسی کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے جو مسجد کے ذمہ دار ہیں نا میٹھے اسلام بھائیو عموماً لوگ ان سے جو نا اتنا لڑتے علشتے نہیں ہیں یار مسجد کا معاملہ ہے وہ زیادہ ڈرتے ہیں ان کا خوف خدا ہوتا ہے یار مسجد کے معاملے میں کہیں گناہ گار نہ ہو جائیں عام آدمی بہت تو جس کے بعد مسجد کی ذمہ داری ہے نا اس کو مسجد کی جو علم ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو حقوق اللی بات کا علم ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ مسجد کے نام پر لوگوں کو تکلیفیں نہ دے بعض وقت مساجد کے نام پر لوگوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں جیسا کبھی چند باتیں بیان کی گئی ہیں آکر ریس لگاتے ہیں یہ مسجدوں میں مائک دور دور تک لگاتے ہیں کہ ہماری آواز اتنی دور سے آتی ہے ہماری آزان کے آواز اتنی دور سے آتی ہے یہ ہو راج کر چاہے پورے شہر میں آواز جائیں صلو علی الحبیب ایک مسجد میں ایک درود تاج پڑھا جاتا تھا پہلے وہی فجر سے پہلے وہ بڑی سونی آواز اچھی آواز مجھے تو اچھا لگتا تھا لیکن پھر پتا چلا کہ لوگ اس پر اعتراض کرتے تھے یہ انہی دنوں مجھے پتا چلا کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہی کہ وہ آواز مائک فل اب اپنے مذہر کسی کو مزہ آوے کسی کو نہ آوے تو مزہ آئے اس کی ریایت نہیں کی جائے گی مزہ نہیں آئے اس کی ریایت کی جائے گی اس کی مثال فطح رضی اللہ شریف میں یہ دی گئی ہے کہ ایک مسجد ہے فجر کی نماز ہے قاری صاحب اچھی آواز والے قاری صاحب ہیں اور مسجد میں قراءت بھی فجر میں تیوال مفصل یعنی کہ لمبی قراءت پڑھی جاتی ہے مستحب ہے اور ہزار نمازی ہیں وہاں نو سو نینانوے یہ چاہتے ہیں کہ قاری صاحب لمبی خیرات کریں بہت آواز اچھی ہے فجر کا وقت ہے مزہ آئے گا لطف آ رہا ہے ایک نمازی ایسا جس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مختصر ہو تو اب اس کو پتا ہے امام صاحب کو کہ تکلیف ہو رہی ہے ایک کو تو اب نو سو نینانوے کو نظرانداز کرنا ہوگا ایک کی ریایت کرنی ہوگی اگر نہیں کرے گا امام ریایت اس کی اور بلند آواز سے وہی پوری لمبی قرآت کرے گا تو گناہ گار ہوگا یہ بھی نہیں کہ سکتے کہ میاں آپ کسی اور مسجد میں چلے جاؤ ہم تو یہ کریں گے حالانکہ مستحب ہے مستحب بھی چھوڑنا ہوگا ایک نمازی کو تکلیف ہو رہی ہے تو مائک پر کان فار آواز سے کوئی زان دینا مستحب تھوڑی ہے موزن کا جہیر السوت نے بلند آواز ہونا چاہیے اور اتنی آواز پھر بھی وہ نہ نکالے کہ خود اس کو تکلیف ہو یا کسی کو تکلیف ہو یہ اس کی ممانت تو موجود ہے تو اب یہ کہ مائک کے ذریعے کہ ایک تو آلہ اعتباد بھی چاہت ہوا ہے اس کے ذریعے لوگوں کو تکلیف دینا تو تکلیف تو کسی صورت میں ہمیں لوگوں کو دینی نہیں ہے راحت پہنچانی ہے یہ مدنی پھول اپنے مدنی دل کے مدنی گلدستے میں سجاگر متقیفین رکھے اور ناظرین بھی رکھیں کہ تکلیف نہیں دینی بچہ ہو ایک دن کا یا سو سال کا بزرگ ہو تکلیف نہیں دینی راحت پہنچانی کی خوشش کرنی ہے جائز طریقے پر صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مسئلہ کی بہان کیا ہے بھی کہ اگر مکی ہو یعنی مکی کے رینے والا یہ جو مکی کے حکم میں ہیں جیسا کہ حج تمتو کرنے والا جب عمرے کا احرام کھول کر مکہ مکرمہ میں مکیم ہیں تو وہ بھی مکی کے حکم میں ہوتا ہے ان پر ضروری ہے کہ یہ حج کا احرام حرم کے حصے ہی سے باندیں گے جو حرم ہوتا ہے اور جو حل میں رینے والا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ حل سے احرام باندے گا یعنی جیسے جدہ میرے راہے تو حرم سے پہلے پہلے اس نے حج کا احرام باندنا ہے وہ حرم میں آکے حج کا احرام نہیں باندے گا ابھی جو مسئلہ بیان ہوتا غلط یہ ہوگئی تھی اس کو ایڈٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ اور یہ سمجھو ازالہ بھی ہو گیا جو اگر ادھر سے آگے پیچھے ہو گئے ہوں ذہن نصیب ان تک بھی یہ درست مسئلہ پہنچا دیا جائے صلو علیہ اللہ کیا پہنے ہوئے سونے پر بھی زکاة ہوگی اگر وہ نساب میں شامل ہے اتنا ہے تو زکاة کی شرائط پائے جانے کی صورت میں وہ بھی زکاة میں کاؤنٹ ہوگا پہننے کی زیورات بھی سونے ہی اچھا دیگے ایمیٹیشن نہیں اگر کسی کے چار بیٹے ہوں تو کیا ہر ایک کا الگ الگ فطرہ دینا ہوگی صرف ایک ہی کے لیے کافی ہے اگر نابالک چار بچے ہیں یا چودہ ہیں تو بالک یعنی باپ پر اگر فطرہ واجب ہے باپ صاحب ہے نصاب ہے تو اب بچوں کی طرف سے بھی اس پر واجب ہے چار ہوں یا کتنے ہوں ایک فرد کا ایک ہوگا چار کا ایک نہیں چار ہوں کے چار ہوں گے یہ باز اس کا کیا کرتے ہیں جیسے یہ تو فطرے کے بعد ہے جب قربانی کے دن آتے ہیں نا ڈانور کے تو پورے گھر کے طرف سے ایک وقڑا قربانی ہو جائے جالکہ سب پر قربانی واجب ہوتی ہے سورت میں بھی ایک وقڑا کاٹ دیا سب کی قربانی ہو گئی تو جس پر قربانی واجب ہے اس کو قربانی کرنی پڑتی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد حضرت حضرت الشیخ ابو سعود عبداللہ رحمت اللہ تعالی علی فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ محجد دین عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علی قیامت تک اس بات کے زامن ہیں کہ ان کا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا میٹی میٹی سائیم بھائی مدنی چینل کے ناظرین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بعض مختلف ممالک سے وطن عزیز کے مختلف شہروں سے آنے والے عاشقان رسول اجتماعی طور پر شریک سردار آباد فیصل آباد لیہ گجرہ والا گجرات مدنی سہرہ نواب شاہ کلزار طیبہ میں موجود عاشقان رسول آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علی کے سلسلے میں شیخ طریقت امیرہ علی سنت کے ذریعے داخل ہو جائے امیرہ علیہ السنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دورا اس کی برکت سے آپ سلسلہ آلیہ قادریہ میں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علی کے مرید بن کر شامل ہو سکیں گے اور وہ ناظرین و حضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخلے چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں امیرہ علیہ السنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا میں امیرہ علیہ السنت سے ارس کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کروا دے اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علی کے سلسلے میں داخل بھی فرمائیں صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعنی آلکہ وصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ حمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوج فلمیں ڈرامیں گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرماؤں اور مجھے میرے وعدے پر فابد قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوف پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غاث عظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوف پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کے غلاموں میں اٹھا صلاة و السلام علیك یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و آسخابک یا نور اللہ اسپانت تاریخ یوکے ورمین ہم سے آس کر رہا ہوں جان چین اتار شہزاد حضور کی بارکا ہم ایک دوسرے سے حسد میں مقتلہ ہو جاتے ہیں اس کا کیا حل ہے برائے کرام ارشاد فرما دیں حسد حدیث پاک میں آتا ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو حسد نیکیوں کو تباہ کرنے والا محلق مرض ہے اور گناہ ہے حسد یہ ہے کہ کسی کی نعمت دے کر کسی کو خوبی ملی ہے نعمت ملی ہے تو اس سے اس کے لئے یہ تمنا کرنا کہ وہ نعمت اس سے جاتی رہے مثلاً کوئی مالدار ہے تو اس کے لئے یہ خواہش کرنا کہ یہ کنگال ہو جائے اب پھر اس کی صورت بھی ہے کہ جیسا وہ اس لئے کنگال ہونا پسند گئتا ہے کہ مال کی وجہ سے یہ مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے لوگوں پر ستا رہا ہے قتل و غارت کے لئے کر رہا ہے تو یہ کنگال ہو جائے تو اچھا تو یہ اور چیز ہے ورنہ یہ کہ ویسے یعنی کہ حسد جو ہے یہ کسی کی نعمت جیسے کسی ناتقان کی آواز اچھی ہے اس سے جلنا اور تمنا کرنا کہ اس کی آواز ڈب ہو جائے اس کا گلہ بیٹ جائے گلہ خراب ہو جائے اس کا یہ حسد ہے اسی طرح اور چیزوں میں بھی بیان اچھا کرتا ہے مبلغ ہے اچھا بیان کرتا ہے تو یہ اچھا بیان نہ کر سکے تو مطلب جانے کہ یہ خواہش کرنا کہ یہ نعمت اس سے جاتی رہے اچھا بیان نہ کر سکے مہاد اللہ یہ بھی حسد ہے اور بہت ساری اس کی مثالیں آپ بنا سکتے ہیں تو یہ حسد یہ کتاب مکتب دل مدینہ کی نائنٹی ٹو پیج سے کچھ زیادہ ہے سو کے اندر اندر ہیں اس کے پیج یہ ضرور حاصل کریں فرض علوم میں صحیح ہے اس کا جاننا فرض ہے اس کا حلوم تو یہ انشاءاللہ اس میں آپ کو مدد دے گی مکتب دل مدینہ سے لے سکتے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے سلو علیہ الخبیب سلو اللہ تعالی علیہ و خیم بزرگوں نے حسد کا ایک علاج یہ دیا ہے کہ جس سے حسد ہو جائے نہ اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے اس کی نعمتوں میں برکت دے اس دعا کیا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم اس کے دل سے حسد دور فرما دیتا ہے اور کیا عجب کہ اس دعا کی برکت سے وہ نعمتیں ملیں جی نعمتوں کا وہ مطمئنی ہے تو دعا کیا کریں کسی کی چیز کو دیکھ کر یوں جلنے سے اس کو پروفیشنل جیلیسی بھی کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو جیلیسی کہتے ہیں حسد کو تو بعض اوقات یہ پروفیشنلی طور پر زیادہ ہونے کا چانسز ہوتا ہے جیسے نات خان کو نات خان سے ڈاکٹر کو ڈاکٹر سے وکیل کو وکیل سے تو یوں ہوتا ہے اب ڈاکٹر کو عموماً وکیل سے حسد پروفیشنلی ہونے کا چانس کم ہوتا ہے تو یہ زیادہ تر پروفیشنل میں یعنی اپنے جو ایک ہی جیسا کوئی کام کر رہے ہیں درزی کو درزی سے ہونے کا ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے لئے دعا کرنے پر ذہن بنائیں کہ اس کے لئے دعا کریں تو اللہ کریم اس حسد کی آگ سے ہمیں بھی محفوظ فرمائے گا جی سوال چلائیے میرا نام خمش وائمت تاری ہے اور میں یونان کی شہر سے عرض کر رہا ہوں میرا آپ سے یہ سوال ہے دجال کے بارے میں سنا ہے کہ اس کی سواری ایسا جانور ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیان چالیل ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اور وہ ایک دن میں ساری دنیا کا سفر بھی کرے گا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کیا واقعی ایسا جانور دنیا میں ہے اس کے بارے میں اشعات فرما دیجئے اور میرے گھر والوں کے لیے مقفیت کی دعا کیجئے دیکھ رہے ہیں اگر یہ روایت مل گئی تو عرض کرتے ہیں سوال میں راحت اقبال یونان کے شہر احسن سے بات کر رہا ہوں ایک سوال ہے کیا قرآن مجین میں پہلے نکتے نہیں لگائے جاتے تھے جی ہاں شروع میں نکتے نہیں تھے یہ بعد میں یہ بیدت حسنہ ہے میرا بدلی مذاکرہ میں یہ سوال ہے جو انسان خواب دیکھتا ہے نا ہے کہ اس کی روح وہاں جاتی ہے جہاں جو انتقال کر جاتا ہے اس کی روح اس کے پاس آتی ہے خواب دیکھتا ہے خواب دیکھتا ہے تو اس کی روح ماں پہنچی ہوئی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے یا جس کو خواب میں دیکھا اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی روح خواب دیکھنے والی کے پاس آتی ہے اب یہ پوچھ رہے کہ کہاں جاتی ہے روح جاتی ہے آتی ہے غیر مسلم کو خواب میں دیکھے تو روح اس کے دو قید میں ہوتی ہے کہاں سے آئی گی اللہ مہتر جانے ہیں بعض اوقات تو خواب حصہ ہوتا ہے کہ دن میں جو خیالات ہوتے ہیں وہ خواب کی شکل میں نظر آ جاتے ہیں سوتے میں جو دیکھا ہو وہ حصہ ہی ہو رہا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا خواب دلیل نہیں ہے حجت نہیں ہے خواب کی مختلف تعبیریں ہوا کرتے ہیں تو اپنے طور پر بادہ فیصلہ بھی نہ کر لیں کہ یہ خواب ہے تو اس کی تعبیر پھر یہی ہوگی صلو علی الحبیب اب انشاءاللہ دعائے افطار کا سسلہ ہوگا